بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسجھ ان تمام خواتین کے لیے ہے جو مائیں ہیں چاہے انہوں نے برث دیا ہے بچوں کو چاہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے بچوں کو چاہے وہ لیڈرشپ کے لحاظ سے اپنے سٹورنس کی مائیں ہیں چاہے وہ منٹور فگرز ہیں اپنے بچوں کے یا دفرن لوگ کے بچوں کی لائفز میں الحمدللہ آپ جہاں ہو وہ اس لیے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا ہے کہ آپ کی جرنی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی جرنی میں آپ کوئی اچھا بدلاؤں کوئی اچھا چینج کوئی اچھا ایفیکٹ چھوڑ کے جا سکتے ہو شاید ہمیں ہماری قابلیت کا اندازہ نہیں ہوتا یا بڑی دیر سے ہوتا یا بعض وقت ساری زندگی نہیں ہو پاتا لیکن ہم جو اپنے بچوں پہ جو اپنے یوتھ پہ اثر چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ دیر پا ہے وہ ایک جنریشنل سائیکل ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور کوئی پرفیکٹ ہونے کا کلیم کر نہیں سکتا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صلاحیت استطاعت دی ہے بے تہاشا صبر کی اور کسی کو بے تہاشا شکر کی اور کسی کو ایڈوکسی کی اور کسی کو بائی اگزامپل لیٹ کرنے کی اور کسی کو بائی پیشنٹس لیٹ کرنے کی تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے چنا ہے اور ہماری پوری زندگی کا جو ایک نشیب و فراز ہے وہ یہی جاننا ہے کہ یا اللہ جو قوارٹیز آپ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں ہم اس کو اپنی بیسٹ آف ابلیٹی سے ہم یوٹلائز کر سکیں یہاں پہ سندے کو مدرز ڈے بھی ہے پیچھے میرے حال سے گزر بھی چکا ہوا ہے میڈلی اسٹ یورپ وغیرہ مدرز ڈے گزر بھی چکا ہوا ہے سو جو کرنے کی بات ہے وہ یہ صرف اتنی کہ آپ سے زیادہ بیڑر مدر آپ کی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہے ہماری پرسنالٹی کی ڈیفیشنسیز وہ ہماری ذات کی ہیں کہ انسان ہونے کے ناتے ہم ڈیفیشنٹ ہیں اور ساری زندگی رہیں گے اور ان ڈیفیشنسیز پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کام کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے اور از اپنی پرسنالٹی کو اگر آپ نکھا رہی ہیں اگر آپ کوشش کر رہی ہیں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سیکھ کے for example اگر آپ یہ سیکھتی ہیں کہ میں نے breathing exercises کرنی ہے اگر آپ یہ سیکھتی ہیں کہ میں نے سوچ کے رکھ کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں اگر آپ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے 8th grade کا negative cycle جو ہے وہ چھوڑنا ہے اگر آپ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی company change کرنی ہے اگر آپ online کسی کو دے کے کچھ دو tips سیکھے اس کو اپنی life میں اپنا رہی ہیں تو الحمدللہ you are doing the best that you can do in this moment in this moment زندگی بہت سارے moments کا ایک مجموعہ ہے آخری سانس تک ہر ہر لمحہ count ہوتا ہے تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے ہو جب رب نے کہا کہ میں نے کوشش کے میار پہ جنہ تمہیں دینی ہے تو پھر ہم کون ہیں کہ ہم صرف ریزرٹ کے اوپر فوکس کر کے رکھیں ریزرٹ تو وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں انشاءاللہ آخرت میں دینے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں کو ہمارے لئے سہل کریں اور ہمارے بچوں کے لئے سہل کریں ہمارے اہل و آیال کے لئے سہل کریں آمین سم آمین یہ جمعہ کے لمحے باتین کو جو مائم بننے والی ہیں جو مائم بن چکی ہیں جو نانیا ہیں دادیاں ہیں پر نانیا پر دادیاں ہیں ماشاءاللہ تفارک اللہ ہر لڑکی ہر عورت کو یارب اپنی مقصد حیات کی سمجھ ہو اور تقوی کے ساتھ اور آپ پر توقل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکے یارب اس بات کی توفیق عطا فرما آمین جزاک اللہ حکر